دوستوں میں گلریز اسمانی ویلکم کرتا ہوں آپ کا بجیز برڈینٹ بیوٹی چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ اپنے برڈز کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہا ہوں گے دوستوں اور کئی بھائی پوچھتے ہیں کہ میری کولونی کا سائز کیا ہے تو ساڑھے چار فٹ چوڑی ہے اور آٹھ فٹ جو ہے لمبی ہے اور سات فٹ اونچی ہے تو دوستوں اس میں بہت سارے لبڈ پلے ہوئے ہیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کافی گھنے لبڈ ہیں اور دیکھئے بلکل قدرتی ماحول کے بلکل قریب ہے یہ آسمان دیکھ رہا ہے آپ کو اور اس میں پوری کولونی میں ابھی دھوپ آ رہی ہے پوری کولونی میں دھوپ آ رہی ہے اچھے سے آ رہی ہے اب آپ سوچ رہا ہوں کہ دھوپ آ رہی ہے تو انہیں کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا تو دوستوں یہ شام کی دھوپ ہے جس میں کوئی زیادہ تیزی نہیں ہوتی ہے اور اوپر پنکھا چلی رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہے دوستوں اور یہ دیکھئے ٹارٹ کا کیا حال کر رہا ہے انہوں نے جو ٹارٹ جسے ہم بورا بولتے ہیں یہ ہو کا جو بورا ہوتا ہے تو اس کو لے جا کے یہ اندر رکھ لیتے ہیں مٹکیوں میں اور ہاں دوستوں ایک کا آپ کو بات بتا دوں کام کی بات کہ اس موسم میں خیال رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس میں دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے اتنی دھوپ ہوتی ہے کہ گرمی میں بھی نہیں ہوتی گرمی کے موسم میں بھی ہمارے انڈیا میں یہ کمار کا مہینہ چلنا ہے تو خیال رکھئے چلتے ہیں کالونی کے اندر اور دیکھتے ہیں پروگریس تو دوستوں دیکھئے یہ 21 نمبر مٹکی ہے اور یہیں سے شروع کرتے ہیں ہم ہمیشہ اور اس میں دیکھئے تین بچے ہیں اب ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ بچے نکل گئے باہر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو باہر نکل گئے ہیں کچھ ایسے ہیں جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں مٹکی میں اس ٹائپ کے ہو گئے ہیں اور ایسا چلتا رہتا ہے کالونی میں سب طرح کے بچے ہوتے ہیں کچھ انڈے ہوتے ہیں کچھ اس میں سے نکلے ہوئے نئے نئے بچے ہوتے ہیں کچھ تھوڑے بڑے کچھ اور بزادہ بڑے تو یہ دیکھئے آپ تو چلیے اب 12 نمبر میں بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس میں دو بچے ہیں دوستوں اور مجھے نہیں معلوم کہ پچھلے بار اس میں کتے بچے تھے کیونکہ میں بہت زیادہ باریکے سے دھیان نہیں رکھتا ہوں اور اس میں دیکھئے دوستوں اس میں 11 نمبر مٹکی میں انڈے تھے پہلے اور اب اس میں بچے نکل آئے ہیں اور دیکھئے پورے انڈوں میں سے پورے بچے نکل آئے ہیں یعنی کہ سارے انڈے ہیچ ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی ایسی پریشان ہیدھر نہیں آتی دوستوں کہ دیڈ انڈ شیل ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میرے ہاں اور اب چار نمبر میں دیکھئے اس میں ایک ہی بچہ ہے دوستوں اور ایک ہی بچہ اس میں تھا اس میں شروع سے ایک ہی بچہ تھا اور میں نے اس کو قدرتی طور سے ایسی رہنے دیا تھا اس بار میں نے کوئی بچے شفٹ نہیں کرے تھے یا کر نہیں پایا تھا یوں سمجھ یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو میں نے سوچا ایسی رہنے دو اور دیکھئے کتنا بہترین اس کو پال کے بڑھا کرائے ماشاءاللہ اور کیونکہ ایک تھا اکیلا تھا تو اور بھی زیادہ دیکھئے اچھا ہے کالے موں کا فشر بن گیا یہ اور اس میں دیکھئے دوستوں انیس نمبر میں اور اس میں دیکھئے چار بچے ہیں اور ایک بچہ جو ادھر والا دکھرا سب سے چھوٹا لال ٹائپ کا یہ لوٹینو فشر ہے ریڈ آئی اور باقی بچے کہہ نہیں سکتے تو دوستوں آپ ویڈیو میرا پورا ہی دیکھا کیجئے کیونکہ میں بیچ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کے بیچ میں بھی کچھ کام کی باتیں بتاتا چلوں تو چار بچے یہ ہیں دوستوں اور یہ تین نمبر مٹکی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب نمبر میں نے آپ کے سامنے ڈالے تھے دوستوں مارکر پین سے اور بچے جو دیکھ رہے ہیں آپ دوستوں نمبر اس لیے ڈالتے ہیں کہ پتا چلے کہ کون سی مٹکی میں کتنے بچے تھے کتنے ریڈ آئی تھے کتنے پیلے بچے تھے اور جب مٹکیوں پر نمبر ہوتے ہیں تو لکھنے میں آسان ہی ہوتی ہے ریجسٹر میں لکھے بھی رکھتے ہیں کہ اس مٹکی میں اتنے بچے تھے اتنے ہرے تھے اتنے گرین فشر تھے اتنے پیلے بچے تھے بلے کائی اور اتنے ریڈ آئی تھے تو یہ ساری چیزیں پتا رہتی ہیں دوستوں اور جب لکھتے ہیں تو اس طرح سے لکھ دیتا ہوں میں تو کہ جیسے کہ تین بچے ہیں تو تین لکھ دیا اور دو انڈے باقی ہیں تو دو زیرو زیرو ٹائپ کے بنا دیا اسی کے پاس انڈے لکھ دیا ایک بچہ ہے تو ایک لکھ دیا اور تین انڈے باقی بچے ہیں تو تین گولے بنا دیا تو اس طرح سے چونتیس نمبر مٹکی میں اتنے بچے پیتیس نمبر مٹکی میں اتنے بچے تو ایسے لکھتے رہتے ہیں دوستوں تو اس سے پوری جانکار ہی رہتی ہے ہمیں کہ کونسی مٹکی کے کتنے بچے ہیں اور کوئی باہر بھی نکل گیا اگر دھوکے سے پہلے سے گر گیا اگر تو اس کو بھی رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھئے اس میں انڈے تو زیادہ ہیں سات انڈے ہیں ہو سکتا دو مادہوں کے ہوں اور دیکھئے انچالیس نمبر مٹکی دوستوں یہ کارنر پہ لگی ہے اس میں تین بچے ہیں یہ دیکھئے آپ تینوں بچے اچھے ہیں بچے آپ کو ہر مٹکی میں اچھے دیکھیں گے کوئی سی مٹکی آپ کو دوستوں ایسی نہیں دیکھے گی جس میں بچے خراب دیکھیں آپ کو اور دوستوں ایک اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچے مرتے نہیں ہیں بھلے ہی چاہے کم پیدا ہوں لیکن مرتے نہیں ہیں جتنے جیسے تین انڈے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اگر تین بچے نکل آئے تو تینوں ہی پال کے بڑا کریں گے ایک آدھ مر گیا اتفاق ہے وہ بھی باہر نکل کے جیسے کسی نے مار مور دیا کیونکہ کولونی بریڈنگ ہم کر رہے ہیں تو اب اتنا بھی نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن دوستوں جتنے کل ملا کے جیسے میں بتا رہا ہوں جتنے بچے نکلتے ہیں سب پلکے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کوشش بھی کرتے ہیں ہم کے سارٹ فوڈ دیتے رہے ہیں ان کو اور سارٹ فوڈ روز دیتے ہیں ہم چاہے بارش ہو چاہے سردی ہو بھیگا دانا بارش میں بھی دیتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نہ کبھی کوئی فنگل انفیکشن ہوتا نہ کچھ ہوتا دوستوں تو انڈا بھی دیتے ہیں ایک فوڈ بھی دیتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ بھیگا دانا بھی دیتے ہیں تو یہ ہمارا روز کا کام ہے اور پھر کبھی کبھار سبزیاں بھی دیتے ہیں تو دیکھئے چار بچے اس میں بھی ہیں اور دوستوں آپ میرے چینل سے جڑے رہیے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس بار اس سے بھی اچھی پروگریس دیکھنے کو ملے گی کیونکہ کچھ پٹھے تھے پچھلی بار کے جو کہ اب بریٹ کریں گے دیرے دیرے اور موسم بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بہت ویسا موسم تھا گرمی کا اس میں بھی لوبڑ نے اتنا کچھ کر کے دیا اب بہت ہے مجھے اور زیادہ کچھ نہیں چاہیے ان سے اور اس مٹکی کے بچے بھی باہر نکل چکے ہیں دیکھئے ایک ہی ہے اس میں اور یہ بھی اچھا خاصا بڑا بچہ دکھ رہا ہے یہ دیکھئے یہ بھی باہر نکل جائے گا اور ڈر کے مارے فوراں آپ چھتیس نمبر مٹکی میں دوستوں چھپا ہوا ہے قیمتی چیز چھپی ہوئی رہتی ہے زیادہ تر آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ ریڈ آئی بچہ ہے اور اکیل آئی ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس بار میں نے شفٹ نہیں کرے تھے بچوں کو اور یہ دیکھئے اکیل آئی پل کے بڑا ہو چکا ہی ہے اور پیر میں میں نے اس کے رنگ بھی ڈال دیا ہے رنگ اس لئے ڈال دیتا ہوں میں بچوں کے دوستوں یہ تو خیر ریڈ آئی ہے ویسے بھی پیچانا جائے گا اور ہرے بچوں کے بھی رنگ اس لئے ڈال دیتا ہوں کیونکہ پیچانے نہیں جاتے ہیں وہ جب مٹکی سے باہر آ جاتے ہیں تو بلکل وہ کچھ دنوں میں ان کی پیچان ختم ہو جاتی ہے چونچ جب تک ان کی چونچ کے اوپر کالے دھبے وغیرہ رہتے ہیں تو پیچان لیے جاتے ہیں نہیں تو پھر پیچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا بچہ ہے کون سا پٹھا ہے اور کون سا ایڈلٹ ہے تو رنگ ہم تب ہی ڈال دیتے ہیں دوستوں جب بچے مٹکی میں ہوتے ہیں اور بڑے ہو گئے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے پر آ گئے ہوتے ہیں اور وہ مٹکی سے باہر نکلنے والے ہوتے ہیں تب ہی ہم رنگ ڈال دیتے ہیں ان کے پیروں میں کٹ رنگ جو ہوتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں یہ دیکھئے اس میں دو بچے ہیں اور دونوں فشر ہیں ہرے اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو دوستوں کہ کئی بچے باہر نکل چکے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کس میں کتنے تھے یہ بڑے بڑے بچے ہیں تو کسی میں تین بھی تھے اور کسی میں چار بھی تھے کسی میں پاج بھی تھے تو اس طرح سے باہر نکل چکے ہیں اور صحت دیکھی آپ ان کی اور جب مٹکی سے باہر نکلتے ہیں بچے تو یہ اڑتے ہوئے ہی ہوتے ہیں دیکھئے آپ ایسے نہیں ہوتے کہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کمزور بچے ہیں کافی یہ دیکھی آپ پھرتیلے ہوتے ہیں اور صحت دیکھئے ماشاءاللہ اچھی صحت ہیں ان کی اور یہ دیکھئے آپ یہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک بار جب انہیں باہر کا مزہ لگ جاتا ہے تو پھر یہ بار بار نکلنے لگتے ہیں حالانکہ یہ ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے ہیں دیکھئے آپ یہ یہ دیکھئے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بھاگی گیا نکل کے اور اس میں دو انڈے ہیں اور اس میں دیکھئے چھبیس میں بھی چار انڈے ہیں اس کے بچے باہر نکل گئے ہیں دوستوں یہ ڈبل سے یہ دوسرا کلچ چالو کر دیا ہے انہوں نے اور سب سے پہلے انہوں نے شروع کر رہا تھا کلچ بھی یعنی بچے سب سے پہلے انڈے اسی مٹکی میں آئے تھے اور دیکھئے آٹھ نمبر مٹکی اس میں دیکھئے دوستوں اس میں ایک ریڈ آئی بچہ ہے اور دو بلے کائی ہیں فشر پیلے والے یلو فشر ہیں اور اس میں دو بچے ہرے بھی تھے جو باہر نکل چکے ہیں فشر اور یہ دیکھئے آپ اس طرح کے کچھ بچے نکل کے باہر ٹہل رہے ہیں جو کہ کھانا سیکھ رہے ہیں اور اڑنا بھی سیکھ گئے ہیں اچھی طرح سے اتنی اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اڑنا تو ظاہر ہے وہ سیکھی گئے ہیں اور جیسا میں نے بتایا تھا کہ مٹکی میں سے نکلتے ہی اڑنے لگتے ہیں تو ایک نمبر مٹکی میں دکھاؤں گا پھر اس کے بعد ایک اور مٹکی میں آپ کو دکھاؤں گا دوستوں اس کے نیچے والی تو یہ دیکھئے آپ اس میں چار بچے ہیں اور چاروں جو ہیں کہ پوری طرح سے اچھے خاصے ہو گئے ہیں بڑے ہو گئے اور بس یہ کبھی بھی نکل جائیں گے یا پھر نکل ہی رہے ہوں گے آج کل پھر واپس آ جاتے ہوں گے تو ایسے ہیں اور دوستوں دیکھئے اب اس کے نیچے لگی ہے یہ انتیس نمبر مٹکی ہم واپس آ گئے ہیں یہیں سے ہم نے شروعات کری تھی ادھر گیٹ لگا ہوا ہے نیچے اور یہیں سے شروعات کری تھی ہم گھوم کے واپس ادھر ہی آ گئے ہیں اور دیکھئے اس میں سب کچھ اچھا ہے ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے دوستوں اور اب آپ کو دیکھی رہا ہوگا کہ بچے بڑے ہو چکے ہیں تو اب اگلے کلچ کی تیاری ہے تو اب پھر لوبڑ کو اور بھی اچھا کھلانے کی کوشش کریں گے کھلانا پھلانا جو ہے ان کا اور اچھا کریں گے جتنا بھی خیال رکھ سکتے ہیں رکھنا چاہیے ہمیں دوستوں کیونکہ یہ ہم خیال رکھیں گے تو یہ ہمارا بیکار نہیں جائے گا اس سے ہم کئی گناہ یہ زیادہ دے دیتے ہیں اور ملتے ہیں پھر ایک اگلے ویڈیو میں دوستوں تو آپ میرے چینل کو بھی سبکرائب کر لیجئے گا اگر آپ نے نہیں کر رہا ہو تو کیونکہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی میں اگلے ویڈیو اپلوٹ کروں گا تو پھر آپ کا نوٹیفکیشن پر آ جائے کرے گا